اسلام علیکم ویلکم ٹو منصور وائز اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ قاسم بہت مہنتی آدمی تھا وہ ہر روز مو اندھیرے اٹھتا غسل کرتا مسجد میں جا کر نماز پڑھتا تھوڑا سا قرآن بھی پڑھتا اور پھر کلھارا لے کر جنگل کا رخ کرتا زہر کی نماز تک لکڑیاں کارتا اور پھر انہیں گدے پر لاد کر شہر آ جاتا اس کا گدہ جنگل کا گھاس چارچار کر خوب موٹا تازہ ہو گیا تھا اور دو دو گدوں کے برابر لکڑیاں اٹھا لیتا اس کی وجہ سے قاسم کو دوسرا گدہ لینے کی ضرورت نہ پڑی گھر بندے ہوئے تھے وہ انہی کو لکڑیاں دیتا اس نے بھیڑ بکریوں کا ریور بھی پال رکھا تھا جسے اس کی بیوی چرانے لے جاتی بیوی بھی اس کی طرح مینتی تھی موہ اندھیرے اس کے ساتھ اٹھ بیٹھتی فجر کی نماز پڑھتی اور پھر جانوروں کا دودھ ہوتی باڑا ساف کرتی میاں کو روٹی پکا کر دیتی اور دوپہر کی روٹی ساتھ بان دیتی دونوں میاں بیوی خوب کام کرتے اور خوب آرام کرتے ان کی زندگی مزے سے گزرتی ایک شام میاں بیوی اداس تھے چولے کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے میاں نے کہا بیوی اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے بس ایک اولاد نہیں دی بیوی بولی اللہ کی مرضی کون اس کے آگے دم مارے اللہ ہمیں اولاد دے تو ہمارا گھر خوشیوں سے بھر جائے میں تو ہر روز اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ ہم پر مہربانی کرے اور ہمیں اولاد کی نعمت عطا کرے میں بھی ہر روز دعا مانگتی ہوں ہر روز اللہ سے التجا کرتی ہوں کہ ہمیں زیادہ نہ سہی دو بچے ہی دے دے آج میں ایک اللہ کے بندے کے پاس جاؤں گا اسے اپنی عرضو بتاؤں گا ضرور جانا شاید وہ ہمارے لئے دعا کرے اور ہماری مراد پوری ہو دونوں میاں بیوی دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو رہے ہیں صبح دونوں اٹھے اور روز مرہ کے کاموں میں لگ گئے قاسم اس دن لکنیاں کاٹھنے نہ گیا بلکہ اللہ کے بندے کے پاس گیا وہ اللہ کا بندہ اسے گھر نہ ملا بلکہ پتا چلا کہ جڑی بوٹیاں ڈھونڈنے پہاڑی پر گیا ہے زہر کی نماز کے وقت لوٹے گا قاسم وہی رہا اس نے اللہ کے بندے کا انتظار کیا جب زہر کی نماز کا وقت ہوا تو وہ آ گیا اس نے کاندے سے بڑے بڑے دو جھولے لٹکا رکھے تھے قاسم کو دیکھتا ہی بولا کیوں میاں کون ہو کیا تکلیف ہے تمہیں اے بزرگ میں قاسم لکڑھا رہا ہوں آپ دم لے لے تو میں اپنا حال سناؤ بھئی اس زندگی میں آرام کہا وہ تو مر کر ہی نصیب ہوگا ابھی تو ہمیں کام ہی کرنا ہے یہ کہہ کر بزرگ اسے اپنے حجرے میں لے گئے یہ اللہ کا بندہ ایک چھوٹی سی بستی میں رہتا تھا جہاں چند جھوپڑے تھے ایک چھوٹی سی مسجد تھی مسجد اور اللہ کے بندے کا حجرہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تھے حجرے میں چٹائیاں بچھی ہوئی تھی وہ وہیں بیٹھ گئے اللہ کے بندے نے کہا ہاں اب سناو اپنا حال اے بزرگ قاسم لکڑھارے نے اللہ کے بندے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میرے یہاں کھانے پینے اورنے بچھونے کی کوئی کمی نہیں بس کمی ہے تو اولاد کی اولاد کی کمی ہے جی ہاں اولاد کی کمی ہے رات دن اللہ سے دعا بھی مانگتی ہیں ہم میاں بیوی نا جانے اللہ کی یہاں ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ضرور قبول ہا جائے گی اللہ کی یہاں دیر ہے اندھیر نہیں اللہ کے بندے نے لکڑھارے کو تسلی دی اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کو کہا پھر اس نے لکڑھارے سے کہا کہ مسجد میں جا کر آزان دے قاسم مسجد میں چلا گیا اس نے کوئے میں سے پانی نکالا مات بھرے وضو کیا اور آزان دی اس کی آواز بڑی گرجدار تھی دور دور تک گئی پھر دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا حجوم ہو گیا مسجد بھر گئی یہ لوگ کچھ دور نہر کھود رہے تھے اور نئی بستیاں بسانے میں لگے تھے مسجد کے آس پاس کے جھونپڑے سے بھی لوگ نکلائے اور اللہ کے بندے نے نماز پڑھائی اور آخر میں یوں دعا مانگی اے اللہ تو ہی سب کو پالتا ہے سب کو روزی دیتا ہے سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے وہ لوگ جو محتاج ہیں بیمار ہیں بے اولاد ہیں تو ان کا حال جانتا ہے ان کی مشکلیں آسان کر ان پر انائتیں کر محتاج کو گنی کر بیمار کو تندرست کر بے اولاد کو اولاد دے سب پر اپنا فضل کر اپنا کرم کر آمین دعا مانگنے کے بعد لوگوں نے اللہ کی بندے سے مسافیہ کیا بعض وہیں رک گئے بعض رخصت ہو گئے قاسم بھی مسجد میں بیٹھا رہا اللہ کا مندہ حجرے میں گیا اور کسی پیڑ کی ایک شاکھ اٹھا لیا قاسم کو پیڑ کی شاکھ تھما کر بولا رات کو اسے پانی میں بھگو دینا اور صبح اٹھ کر پانی پی لینا بہت اچھا ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگنا وہ مرادیں پوری کرنے والا ہے جی اچھا اور دیکھو جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا کیونکہ وہی سب کو دیتا ہے بندے سے کچھ نہ مانگنا بندہ تو خود اللہ کا محتاج ہوتا ہے محتاج کسی محتاج کو کیا دے گا قاسم نے اللہ کے بندے کی باتیں غور سے سنی اور اجازت لے کر رخصت ہوا گھر آ کر اس نے اللہ کے بندے کی باتوں پر عمل کیا ایک سال کے بعد اگلے سال چاند جیسی لڑکی پیدا ہوئی دونوں میاں بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا ان کے گھر میں اب کسی شیع کی کمی نہ رہی بارہ سال ہسی میں گزر گئے بہن بھائی سے آنے ہو گئے اور ماں باپ کے ساتھ مل کر کام کرنے لگے پھر کارے قضا کیا ہوا کہ گاؤں میں کوئی بیماری پھیل گئی لوگ مرنے لگے عادی بستی خالی ہو گئی اور قاسم کی بیوی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی قاسم کی تو جیسے کمر ہی ٹوٹ گئی اس کی بیوی ہمت والی تھی گھر کا سارا کام کرتی بھیڑ بکریاں چراتی اب وہ بات نہ رہی ایک اور دو گیارہ ہوتی ہیں بیوی نہ رہی تو گھر کا سہارا نہ رہا گیارہ کی بجائے وہ کیلہ ہی تھا اس کا بیٹا بیٹی بھی کام کرتے لیکن اپنی ماں کی برابری نہ کر سکے قاسم کے دل میں خوف بیٹھ گیا گاؤں میں جو وہ باپ پھیلی تھی وہ جاتی رہی لیکن قاسم پر اس کا اثر ہوا بچ تو گیا لیکن اس کا ایک بازو مارا گیا ایک ہاتھ کے بیکار ہونے سے وہ کام کرنے کے لائک نہ رہا اب اس کا بیٹا لکنیاں کارٹنے جنگل میں جاتا دونوں باپ بیٹے مل کر کام کرتے اور یوں ان کی آمدنی میں فرق نہ آیا اس پر بھی قاسم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا اور کہتا اے اللہ تو جس سال میں اپنے بندے کو رکھے اسی میں وہ خوش ہے اس کا بیٹا باپ کے صبر و شکر کو دیکھ کر احران ہوتا گاؤں میں ایک چالاک بڑھیا رہتی تھی اس بیوہ کی ایک بیٹی تھی جس کا خامد بیماری سمر چکا تھا ایک بچی تھی چھوٹی سے اس کی بڑھیا نے دیکھا کہ قاسم ایک حادث معذور تو ہوا ہے لیکن اس کا بیٹا اس کا سہارا بن گیا ہے باپ بیٹا مل کر خوب کماتی ہے ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں بھیڑ بکریوں کی وجہ سے دودھ دہی کی ریل پیل ہے ایک دن چالاک بڑھی آئی اور قاسم سے باتیں کرنے لگی بولی بیٹا جو کچھ ہوا سو ہوا بیماری نے تمہارا گھر بھی برباد کیا ہمارا گھر بھی بڑی اممہ قاسم نے کہا جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا وہ تو ٹھیک ہے قاسم لیکن ہم تو کہیں کہ نہ رہے ہمارا تو کوئی ہے نہیں اللہ سب سے بڑا سہارہ ہے اللہ تو ہے ہم اس کی مخلوق ہیں اس کے بندے ہیں ہمیں تو کوئی بندہ ہی سہارہ دے گا تو بات بنے گی کیا سہارہ چاہیے بڑی اممہ مجھے اپنے لئے تو کچھ نہیں چاہیے اپنی بیٹی کے لئے سہارہ چاہیے چلاک بڑی آنکھوں میں آنسو لے آئی میں کیا کر سکتا ہوں بڑی اممہ بتاؤ سب کچھ کر سکتے ہو تمہارا گھر جڑا ہے بیوی اللہ کو پیاری ہوئی ہے تم گھر آباد کر سکتے ہو میری بیٹی سے چار کلمیں پڑھا لو وہ سوچ میں پڑ گیا اس نے سوچنے کے لئے محلت مانگی چلاک بڑی آ چلی گئی دو دن کے بعد پھیر آئی بولی سوچ ہی سوچ میں عمر گزار دو گے یا کوئی فیصلہ بھی کرو گے فیصلہ کیا کرنا ہے تمہاری بات مان لیتا ہوں یہ بات سن کر چلاک بڑی آ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ایک بار پہلے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے تب غم کی آنسو تھے اب خوشی کی آنسو تھے قاسم نے نکاح پڑھوا لیا بچوں کی سوٹیلی ماں گھر میں آ گئی اس کا نام سعیدہ تھا چلاک بڑی آ اور اس کی بیٹی دو چار مہینے تو چپ رہی پھر انہیں پرپرزے نکالنے شروع کیے ایک دن دونوں بہن بھائی بکنیوں کا دودھ ہو رہے تھے انہوں نے گھڑا بھر لیا تھا کہ ایک بکنے نے اودھا مچایا اور ٹھوکر مار کر دودھ والا گھڑا پھوڑ دیا اس کی سوٹیلی ماں سادیا نے انہیں کچھ نہ کہا قاسم کو خبر ملی تو اس نے بیوی سے کہا بچوں نے نقصان کیا اور تم نے انہیں کچھ نہ کہا بیوی تو چپ رہی لیکن چلاک بڑیا بولی نا بھائیہ ہم بچوں کو کچھ نہ کہیں گے لوگ کہیں گے سوٹیلی ماں اور سوٹیلی نانی سوٹیلی اولاد پر ظلم کرتی ہے ہاں اور کیا سعیدہ بولی ہم انہیں ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے واہ یہ بھی کوئی بات ہے بچے تمیز کیسے سیکھیں گے قاسم نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر اس نے اس طرح نرمی بڑھتی تو بچے یوں ہی نقصان کرتے رہیں گے بات آئی گئی ہو گئی قاسم بیمار پڑ گیا اور اس کی بیماری بڑھتی گئی اسے خطرہ پیدا ہوا کہ جان سے ہاتھ نہ دو بیٹھے اسے اللہ کے بندے کا خیال آیا وہ بیوی کو سب باتیں سمجھا کر اللہ کے بندے کی یہاں چلایا قاسم کے جاتے ہی چالاک بڑھیا نے گھر کے سارے معاملات ہاتھ میں لے لیے اس نے اپنی بیٹی سعیدہ سے کہا دیکھو ہمارے ہاتھ سونے کی کان لگی ہے ہوشاری سے کام لینا ہاں وہی کچھ تو کرتی ہوں جو تم بتاتی ہو ہاں وہی کچھ کرنا جو میں بتاؤں ان بچوں سے ہوشار رہنا یہ سمپولی ہیں سمپولیے کیا کروں ان سمپولیوں کا تجھے تو بس اتنا کرنا ہے کہ ان سے پیار کرتی رہے جب میں چھڑی اٹھاؤں تو انہیں جھوٹ مٹ چھڑی سے بچانے کی کوشش کیا کر میں ان سمپولیوں سے نمٹ لوں گی یہ کہہ کر سعیدہ چھپ ہو گئی قاسم کے جاتے ہی چالاک بڑھیا نے ہاتھ میں بیاد لیا انگلی بھر مٹائی کا یہ بیاد بدن پر پڑے تو نیل پڑ جائے صبح موہ اندھیرے اٹھی دونوں بہن بھائی کو بیاد رسیت کیا جو گرم گرم بچھونوں میں پڑے سو رہے تھے بے چارے بلبلہ اٹھے بدن سے ہلانے لگے بہن بولی کس نے ہمیں مارا ہے چالاک بڑھیا ہسی اور بیاد ہوا میں لہراتے ہوئے بولی کون مار سکتا ہے میرے سیوا کس کی مجال ہے کہ تمہیں آتھ لگائے سو تیلی ماں جو جاگ رہی تھی خراتے لینے لگی تاکہ بچے سمجھے کہ وہ سو رہی ہے لیکن آپ نے ہمیں کیوں مارا نانی اممہ بھائی بولا اس نے مارا ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ رات کا خاتمہ ہے دن چڑھنے کو ہے اٹھو اور اٹھ کر کام کرو لیکن ابھی تو ماں بھی سو رہی ہے بہن بولی اس کی برابری کرتی ہے گستاخ لڑکی چالاک بڑھیا نے بیاد رسید کرتے ہوئے کہا چل اٹھ کے چکی چلا اور آٹا پیس مٹی کے دیئے کی روشنی میں چالاک بڑھیا کی صورت بڑی ڈراؤنی لگ رہی تھی لڑکی ناصرہ ڈر گئی اور جھٹ پٹ بچھونا سمیٹ کر چکی کے پاس جا بیٹھی بوری بھر گھیوں پاس دھرے تھے اتنے سارے دانے تو وہ دوپہر تک بھی نہ پیس سکتی اور پھر اکیلی تو تھک کر چور ہو جائے گی وہ اللہ کا سہارا لے کر چکی چلانے لگی بڑھیا بیاد لے کر سرپران کھڑی ہوئی بولی دانوں کو لے کر ہی نہ بیٹھی رہنا جھٹ سے آٹھا پیس اور پھر باڑے کو ساف کر چٹکی چٹکی آٹھا پیس تھا بوری بھر گھیوں وہ کیسے پی سکتی تھی بڑھیا کی خوفناک صورت اور اس کے بیاد کی چوڑ سے ڈرتی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ گام ہلکہ کرنے کے لئے گانے لگی یہ گیت ختم ہوا اور ادھر چکی اس تیزی سے گھومنے لگی جیسے آندھی چل پڑی ہو اس نے فوراں ہتھی چھوڑ دی اور مٹھیاں بھر گیہوں ڈالنے لگی ادھر گیہوں ڈالتی ادھر وہ آٹھا ہو جاتا وہ گیہوں ڈالتے ڈالتے اور آٹھا سمیٹتے سمیٹتے تھک گئی جب آٹھا سمٹ گیا تو وہ بے جان ہو کر گر گئی دیوار میں ہوا اور روشنی کے لئے سوراک تھا اس میں سنہری رنگ کی ایک چڑیا بیٹھی اور چہ چہانے لگی یوں لگا جیسے وہ اسی کا گیت گا رہی ہو تھکن کے مارے ناصرہ نے آنکھیں بند کر لی اس نے سنہری چڑیا کا دل کش گیت سنا تو آنکھیں کھولیں سنہری چڑیا گاتی رہی اور ناصرہ اسے دیکھتی رہی گانے کے بعد سنہری چڑیا کچھ اس طرح ہرسی جیسے جانور نے ہی لڑکی ہو وہ بہت حیران ہوئی گیت سن کر اس کی تھکن جاتی رہی اور وہ یوں تازہ دم ہو گئی جیسے اس نے ذرا محنت رنگ کی ہو سنہری چڑیا نے جواب دینے کے بجائے کہہ کا لگا دیا شاید یہی اس کا جواب تھا اسی آن دروازے پر آہٹ ہوئی دروازہ کھلا اور چالاک بڑیا بید لیے ہجرے میں داخل ہوئی جب گیہوں کی بوری خالی اور زمین پر آٹے کا دھیر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی گی پھٹی رہ گئی اس نے دیواروں رشاد کو اچھی طرح دیکھا کہیں سے کوئی انٹ نہ سرکی ہو کہیں کوئی دھڑار نہ پڑی ہو شکاف نہ پڑا ہو وہ تو جیسے گونگی ہی ہو گئی اس نے جی ہی جی میں کہا اس چھوکری نے دس عورتوں کا کام اکیلے کیا ہے پھر ناصرہ کو دیکھ کر کہا کیوں ری آٹا تو نے کیسے پیسا ہے چکی سے پیسا ہے چکی سے تو پیسا ہے لیکن تیرے ساتھ اور کون تھا میں تھی اور چکی تھی چالاک بڑیا نے بہت کریدہ کہ ناصرہ نے ایسا کام کیسے کر لیا جو بالکل اس کے بس کر نہیں تھا لیکن ناصرہ بھی بڑی پکی نکلی اس نے چکی کے اپنے آپ چلنے والی بات نہ بتائی اور سنہری چڑیا کا ذکر بھی نہیں کیا شیطان کی خالہ تو بیعد لیے کسی اور ہی نیت سے آئی تھی اسے یقین تھا کہ ناصرہ نے بڑی کوشش کی تو بوری کا چوتھائی گہوں پیس لیا ہوگا اور وہ اس کی ایسی پٹائی کرے گی کہ وہ یاد کرے گی یہ سب کچھ نہ ہوا پھر بھی وہ رہ نہ سکی اس نے پوچھا کتنی دیر ہوئی آناج پیسے ناصرہ اس کی نیت بھاپ گئی اور بولی ابھی تو پیس کر ہٹیوں نانی اممہ بڑی جلدی پیس لیتی ہو اس نے بیعد رسید کرتے ہوئے کہا وہ ٹانگ سہلانے لگی جہاں بیعد پڑا تھا چل اسے بوری میں بھر اور گھسیٹ کر بابرچی کھانے میں رکھ اچھا اور ہاں دیکھ بچی کو بھوک لگی ہے جھٹ سے آٹا گوند اور روٹی پکا اچھا نانی اممہ پھر ساری بکریاں دھولے انہیں باہر نکال میں چرانے لے جاؤں گی اور جھٹ باڑے کو ساف کر کے یہ کہہ کر چالاک بڑیاں دفع ہو گئی ناصرہ نے آٹا بوری میں بھارا اور اسے گھسیٹ کر بابرچی کھانے میں رکھائی جہاں اس کی سوتے لیمہ بیٹھی روٹیاں بکا رہی تھی اس کی اپنی بیٹی سو رہی تھی ناصرہ کا بھائی آمیر کلہارہ سنبھال کر لکنیاں کاٹنے جا رہا تھا بکریوں کا دودھ دھونا تھا باڑا صاف کرنا تھا ناصرہ اب نئی مشکل میں پڑ گی باڑا کئی دن سے صاف نہیں ہوا تھا مینگنوں کی طہوں پر تہیں جمی ہوئی تھی وہ اکیلی تو کیا اس جیسی دس بیس لڑکیاں میں مل کر کام کریں تو مشکل سے پورے دن میں باڑے کی صفائی ہوتی بہت گمگین ہوئی چپ چاپ خالی گھڑا اٹھایا اور دودھ دھونے باڑے میں چلی گئی وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہ بکری کے تھنوں کو ذرا ہاتھ لگاتی تو دودھ کی دھاریں اپنے آپ جاری ہو جاتی اس طرح دیکھتے دیکھتے مٹکا بھر گیا اور وہ اٹھا کر سوتیلی ماں کے پاس رکھ گئی چلاک بڑیوں نے جب یہ دیکھا تو لپک کر باڑے میں گئی اس نے ایک ایک دودھیالی بکری کے تھن دیکھے کسی میں بوند بھر دودھ نہ تھا وہ بڑی حیران ہوئی لیکن گتھی نہ سلجھا سکی پلٹ کر آئی اور بولی کیوں ری اتنی جلدی تُو نے دودھ کیسے دھولیا نانی اممہ میں تو اتنی جلدی ہی دودھ ہوتی ہوں چل جھٹ سے ریورڈ کو باہر نکال میں اسے چرانے لے جاؤں گی ناصرہ لپک کر گئی اس نے چھڑی سے بھیڑ بکریوں کو باہر نکالا بڑیوں نے ریورڈ کو سنبھال لیا اور بولی جھٹ سے بڑا ساف کر کیا اچھا نانی اممہ ایک کام تو خیر و آفیت سے ہو گیا اب دوسرا کام تھا وہ اکیلی ایک کام کیسے کرے گی کھر میں بیلچا رکھا تھا اس کی ماں اسی سے بڑا ساف کرتی تھی لیکن آج کا کام کل پر نہ چھوڑتی تھی روز کا کام روز کرتی ناصرہ اس کا ہاتھ بٹاتی اور اب تو سورہ طور تھی کئی دن کا ایک کٹھا کام وہ اکیلی جان اس نے اللہ کا نام لے کر بیلچا اٹھایا اور باڑے میں جا کر صفائی کرنے لگی اور پھر وہی ہوا ہاتھ کی ذرہ سی عرکت سے بیلچا مینگنوں سے بھر جاتا اور وہ جگہ آسانی سے صاف ہو جاتی اس نے باڑے کی ساری مینگنے ایک جگہ ڈھیر کر دی اور پھر آسانی سے ٹوکرے بھر بھر کر انہیں میدان میں پھیلا دیا جب وہ تمام کام کر چکی تو سنہری چڑیا باڑ پر آ کر بیٹھی اور گانے لگی جب گانہ ختم کر چکی تو ناصرہ نے پھر سوال کیا تو کون ہے چڑیا چڑیا نے کوئی جواب نہ دیا اور کہکہ لگا کر اڑ گئی ناصرہ سمجھ گئی کہ سنہری چڑیا اس پر مہربان ہے اور اسی کی وجہ سے چکی نے آٹا پیسا بکریوں نے دودھ دھویا اور بیلچے نے باڑا ساف کیا ناصرہ کے سارے کام آسانی سے ہو رہے تھے لیکن چالاک بڑیا کی حیبت دل پر داری تھی اس کی صورت یہ ایسی ڈراؤنی تھی لمبے لمبے سفید بال کمر کے نیچے جاتے تھے آنکھیں لالنگارہ دانت بڑے بڑے ناک لمبی ہونٹ موٹے موٹے ناکھن بڑے ہوئے چہرہ سرخ سنگدی لیسی کی خوامخہ چیختی چلاتی اور ناصرہ کے سر پر کھڑی ہو کر بید ہوا میں لہراتی ناصرہ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آگے سے جواب دیتی وہ جو کچھ کہتی ناصرہ چپ چاپ سنتی جو کام کہتی اسی آن کرتی آٹا پیسنے کے فوراں بعد اس نے دودھ دھویا دودھ ہونے کے بعد مہنگنے اٹھائیں اور اب ریور چرانے چلی گئی چلاک بڑیہ ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور بھیڑ بکریوں کو ایک جگہ کر رہی تھی اس کے پاس ایک کتہ بھی تھا جو بھیڑ بکریوں کا پیچھا کرتا اور انہیں ادھر ادھر جانے سے رکھتا چلاک بڑیہ نے جب ناصرہ کو آتے دیکھا تو وہ حیران تو کیا بلکل باولی ہوگی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ناصرہ جو کام ہفتے بھر میں نہ ختم ہو کس طرح آنن فانن کر لیتی ہے جب ناصرہ پاس آئی تو چلاک بڑیہ بولی کیوں رہی باڑا صاف کیے بغیر ہی چلی آئی ہے نہیں تو نانی امہ اچھا تو کیا باڑا اچھی طرح صاف کر کر کے یہاں ہی ہے ہاں نانی امہ دیکھتی ہوں جا کر اگر ایک مینگن بھی مجھے ملی باڑے میں تو تیری خیر نہیں بیعت سے تیری کھلڑی ادھر دوں گی ناصرہ چپ رہی چلاک بڑیہ نے اسے چھوٹی سی کھونڈی دی یہ بانس کی چھڑی تھی جس کے سر پر آدھے دائرے والی ہلال نمہ چھوڑی بندی ہوئی تھی یہ آدھے گول چھوڑی بڑی تیز تھی چلاک بڑیہ اس کے ذریعے پیڑوں کی پتلی پتلی ٹہنیاں توڑ توڑ کر بھیڑ بکریوں کے آگے ڈالتی کھونڈی دے کر بولی پتے ٹہنیاں توڑ توڑ کر بھیڑ بکریوں کو کھلا اچھا نانیمہ خبردار جو گفلت برتی ایک جانور بھی بھوکا رہا تو تجھے کھانے کو روٹی نہیں دوں گی چلاک بڑیہ نے ہوا میں بید لہراتے لہراتے کہا جب وہ ہوا میں بید لہراتی تو ناصرہ ڈر جاتی اس کا فوراں حکم مانتی اور بھول کر شکوہ شکایت نہ کرتی میں تیرا سچ معلوم کروں گی دیکھتی ہوں جا کر بڑا کیسا صاف کر کے آئی ہے چلاک بڑیہ چلی گئی اور ناصرہ ریور چرانے لگی پہاڑیوں پر چھوٹے بڑے ہر قسم کے پیڑ تھے بڑے بڑے پیڑوں کی ٹہنیاں بھی بڑی بڑی تھی اور ان پر پتے بھی خوب تھے لیکن کھونڈی چھوٹی تھی ان تک نہ پہنچتی اس نے ایک نیچی ٹہنی کی طرف کھونڈی بڑھائی تو پیڑ کی چھوٹی کی ٹہنیاں جھک گئیں یہ آسانی سے کٹ بھی گئیں وہ ذرا حیران نہ ہوئی سمجھ گئی کہ یہ سب سنہری چڑیا کی وجہ سے ہو رہا ہے انچی ٹہنیوں کا ڈھیر لگ گیا ٹہنیوں پر پھل بھی تھے ناصرہ نے کچھ پھل آپ کھائے باقی گھر لے جانے کے لیے رکھ لیے وہ بکنیاں چرا رہی تھی کہ اس کا بھائی آمیر بھی آ گیا آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے اس نے زیادہ لکنیاں نہیں کٹی گدے پر بہت تھوڑی لکنیاں رکھی تھی انہیں دیکھ کر وہ بولی بھائی تم نے اتنی ہی لکنیاں کٹی ہیں ہاں اتنی ہی کٹی ہیں کیا کروں تب یہ ٹھیک نہیں اچھا یہ بات ہے لاؤ مجھے کلھاڑا دو آمیر حس پڑا بولا ناصرہ یہ مردوں کا کام ہے تم کیا کروگی تم سے تو یہ کلھاڑا بھی ٹھیک سے نہیں اٹھے گا واہ کیوں نہیں اٹھے گا لاؤ ادھر دو ناصرہ نے بھائی سے کلھاڑا لے لیا اور کہا تم ریور کا خیال رکھو میں لکنیاں کاٹ کر لاتی ہوں کلھاڑا لے کر پہاڑی کے اوپر چلی گئی جہاں گھنے پیڑ تھے اس نے ایک پیڑ چونہ جس کا تنہ ہاتھی کے جسم کی طرح موٹا تھا اس نے کلھاڑا مارے ہی تھا کہ پیڑ دوسری طرف جا گیرا زور کا دھماکہ ہوا آمیر نے یہ دھماکہ سنا تو گھبرایا چلا کر بولا ناصرہ کیا ہوا تنے کا بھی یہی حال کیا سنہری چڑیا نمودار ہوئی ناصرہ سے کچھ دور بیٹھ کر گانے لگی گا چکی تو ناصرہ بولی مہربان چڑیا تو بہت اچھی ہے تو نے میری بڑی مدد کی ہے لیکن کسی تنہاں بڑیا سے پیچھا چھڑا سنہری چڑیا کیا کہتی وہ گاتی چہ چہاتی پھر سے اڑ گئی ناصرہ لکنیاں کاٹ کر لوٹ آئی اور بھائی کے پاس آ کر بولی میں نے پیڑ کاٹ دیا ہے تنے اور شاکھوں کے ٹکڑے کر دی ہیں آمیر حسر بولا ہوش کے ناکھن لو ہوش کے اتنی دیر میں تو پیڑ کی چھال بھی نہیں چل سکتی اچھا تو تم جا کر دیکھ لو کہ میں نے کیا کیا ہے تم جاؤ تو سہی نہ میں جاتا ہوں اور نہ مجھے ضرورت ہے وہی جائے جسے بے وکوف بننا ہو ناصرہ اس کی باتوں پر ہسی خوب ہسی کیونکہ آمیر اس کے راست سے بے خبر تھا وہ بولی آمیر تم نے پاؤں میں مہندی لگا رکھی ہے جتنی دیر تم نے باتیں کی ہیں اتنی دیر میں تو تم وہاں سے ہو کر بھی آ جاتے دیر تک بہن بھائی میں جھگڑا ہوتا رہا آخر آمیر نے ہار مان لی اور پہاڑی کے اوپر چلا گیا کیا دیکھتا ہے کہ پہاڑی کا سب سے گھنا پیڑ زمین پر ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہے اتنا بڑا پیڑ تو وہ کئی دن میں بھی نہ کار سکتا بڑا حیران ہوا وہ سمجھا کہ اس کے بہن کے پاس جادو کا کلہڑا ہے جس کی مدد سے اس نے پیڑ کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا ہے وہ بھاگتا بھاگتا بہن کے پاس آیا اور بولا ناصرہ تم نے کس کلہڑے سے پیڑ کٹا ہے تمہارے کلہڑے سے میں نہیں مان سکتا پھر میرے پاس کوئی دوسرا کلہڑا بھی نہیں تب تو میں بالکل ہی نہیں مانتا نہ مانو وہ سوچ میں پڑ گیا اس کی اکل کام نہ کر رہی تھی بھائی کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر بولی آمیر یہ ایک راز ہے جسے میں بھی نہیں سمجھتی یہ سب ایک سنہری چڑیا کا کرشمہ ہے کیسی سنہری چڑیا تم اسے نہیں جانتے کہاں ہے وہ چڑیا کیا خبر کہاں ہے جب بھی کوئی کام کرنے لگتی ہوں تو وہ آ کر میرا کام آسان کر دیتی ہے پھر ناصرہ نے سارا حال سنایا اور بتایا کہ کس طرح چالاک بڑیا نے اسے مسئیبت میں ڈال رکھا تھا اور ایسے ایسے کام کرنے کو کہتی جو اس کی طاقت سے باہر ہوتے لیکن سنہری چڑیا کی مہربانی سے فوراں ہو جاتے آمیر نے سوچ سوچ کر کہا ہمیں چاہیے کہ سنہری چڑیا سے کوئی اچھا سا کام لیں سنہری چڑیا کچھ بتاتی نہیں اسے بولنا آتا ہو تو اس سے پوچھیں کہ وہ ہمارے لئے کیا کر سکتی ہے پھر کیا کریں ایک بات ہے میں جو بھی کام کرتی ہوں وہ جھٹ ہو جاتا ہے اچھا تو پھر ایک کام کریں کیا مکان بنائیں ہاں یہ ٹھیک ہے ہم چالاک بڑیا کے گھر میں نہیں رہیں گے قاسم اببو اللہ کے بندے کے پاس گئے تھے دونوں بہن بھائی فکر مند تھے اللہ انہیں تندرستی دے اور وہ گاؤں میں لوٹائیں ان کے آنے سے پہلے ہم مکان بنا لیں گے اور قاسم اببو کے ریورڈ کا کیا بنے گا وہ وہیں اببو کے باڑے میں ہی رہیں گے دونوں قاسم اببو مکان ریورڈ اور چالاک بڑیا کی باتیں کرتے رہیں سورج ڈوبنے سے پہلے گھر لوٹے چالاک بڑیا نے چلا کر کہا لڑکی تُو نے جو آٹا پیسا تھا وہ میں نے گاؤں والیوں کو دے دیا اور ان سے دھیر سارا اناج دے لیا جتنا اناج تُو نے پیسا تھا اس سے دگنا اناج بٹوڑ لیا ہے چوکھا فائدہ ہوا ہے اب تُو رات ہی کو اناج پیس رکھ میں آٹا دے کر دگنا اناج لے لوں گی جب اناج سے کوٹھا بھر جائے گا تو آمیر گدے پر لاد کر منڈی میں لے جائے گا اور بیچ کر اشرفیاں لائے گا یوں ہم بہت امیر ہو جائیں گے ناصرہ کو چالاک بڑیا کی یہ باتیں بلکل اچھی نہیں لگیں چالاک بڑیا بڑی لالچی عورت تھی وہ ان بچوں سے ذرا بھلائی نہ کرتی بولی بیٹا آمیر کل سے تو لکڑیاں کٹنے مت جانا میرے ساتھ گاؤں گاؤں جانا آٹا دے کر ہم ڈھیر ڈھیر سارا اناج لیں گے پھر اناج منڈی میں بیچیں گے جب ڈھیر ساری اشرفیاں ہو جائیں گی تو آلی شان مکان مرمائیں گے اور تھاٹ سے اس میں رہیں گے یہ کہہ کر بڑیا اچھلنے کودنے اور ناچنے گانے لگی اس کے اندر تو جیسے نئی طاقت آ گئی تھی وہ اس طرح ہاتھ پاؤں کو حرکت دے رہی تھی جیسے ناصرہ کی عمر کی ہو جیسے ذرا بڑی نہ ہو اس نے گانا شروع کیا ناصرہ اور عمر چپ چاپ بڑیا کی حرکتیں دیکھتے رہے اور جب بڑیا تھا کھار کر بیٹھ گئی تو وہ دونوں اپنی اپنی کوٹری میں گئے سوتیلی مانو نے کھانے کو روٹی دی اور ان سے میٹھی میٹھی باتیں کی روٹی کھا کر بہن بھائی اپنی اپنی چار پائی پر جا کر لیٹ گئے ان کے چھوٹے چھوٹے الگ الگ گھجرے تھے جن میں مشکل سے چار پائی بھر جگہ تھی ناصرہ لٹی ہی تھی کہ دیوار کے سراخ میں سنہری چڑیا بیٹھی ناصرہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی بولی اے پیاری مہربان چڑیا کیا ہی اچھا ہو کہ تم باتیں بھی کرو سنہری چڑیا ہسی اور پھر بولنے لگی کیا ہوگا میرے بولنے سے اسے بولتا دیکھ کر ناصرہ بہت خوش ہوئی بولی میں بڑیا سے تنگ آگئی ہوں سبر سے کام لو سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے یہ کہہ کر سنہری چڑیا اڑ گئی صبح ہوئی پھر شام ہوئی رات پڑی پھر صبح ہوئی اسی طرح دن گزرتے گئے اس کے کام تو آسانی سے ہو جاتے پھر بھی وہ دن بھر کام کرتی اور تھک جاتی بچھونے میں جاتے اسے نیند آ جاتی اور وہ صبح بڑیا کے اٹھانے سے اٹھتی کبھی کبھی تو بڑیا اس کی نیند برباد کر دیتی رات کو خواب میں بید لے کر آتی اور اسے ڈراتی دھمگاتی ناصرہ صبح اٹھ کر باؤں جا کر بیجتی آٹے کی وز ڈھیر ڈھیر سارا آناج لے آتی عورتوں کو پیسہ پیسہ آٹا ملتا تو وہ خوش ہو کر لے لیتی اس ترکیب سے بڑیا کے کوٹھیں آناج سے بھرنے لگے وہ آمیر کو آناج دے کر منڈی بھیجواتی اور یوں خوب روپیہ کماتی اس کے پاس اشرفی آنے لگیں وہ ان اشرفیوں کو گھڑے میں رکھتی اور اسے مٹی میں دبا دیتی ناصرہ کو بڑیا کی یہ حرکت بری لگتی ایک دن وہ کام کرتے کرتے چلتے پھرتے بکریاں چراتے چراتے بہت تھک گئی شام کو روٹی کھا کر بچھونے پر لیٹی تو سنہری چڑیا اس کے حجرے کی دیوار کے سراخ میں آ کر بیٹھ گئی ناصرہ نے کہا پیاری چڑیا اب تو میں بالکل تنگ آ گئی ہوں اس بڑیا سے اب کیا نئی بات کیا بڑیا نے سنہری چڑیا نے جواب دیا سنہری چڑیا چالاک بڑیا کی ہر بات انوکی ہے مجھ سے دن بھر کام لیتی ہے کیا کام لیتی ہے سنہری چڑیا بولی ہر کام تو میں کر دیتی ہوں وہ تو ٹھیک ہے پھر بھی مجھے ذرا آرام نہیں کرنے دیتی سورج ابھی نکلتا بھی نہیں ہے کہ یہ مجھے کام پر لگا دیتی ہے پھر ادھر ایک کام ختم ہوتا ہے دوسرا کام بتا دیتی ہے اٹھاتی بٹھاتی بھگاتی دوڑاتی رہتی ہے اس طرح میں بہت تھک جاتی ہوں اچھا پھر تو اٹھ چاندنی رات ہے مٹکہ تگاری کرنی بیلچہ لے اور پہاڑی پر چلی جا وہاں جا کر مکان بنا اچھی چڑیا تم نے پہلی مکان بنانے کو کیوں نہیں کہا اس کا جواب تمہیں کل صبح دوں گی یہ کہہ کر سنہری چڑیا اڑ گئی ناصرہ بچھونے میں سے نکلی اس نے مٹکہ تگاری کرنی اور بیلچہ لیا اور پہاڑی پر چلی گئی جہاں سنہری چڑیا ایک چھوٹے پیڑ کی ٹہنی پر بیٹھی ہوئی تھی سنہری چڑیا نے کہا ادھر نرم زمین ہے تگاری میں بیلچہ سے مٹی ڈال ڈال کرلا اس نے بیلچہ کو زمین پر رکھا تو وہ اپنے آپ مٹی سے بھر گیا اس میں چار گنا مٹی آتی گئی جب ناصرہ تگاری کو اٹھاتی تو اسے ذرا بوجھ نہ لگتا تھوڑی ہی دیر میں مٹی کا بہت بڑا دھیر لگ گیا پھر سنہری چڑیا کے کہنے سے ناصرہ نے ایک جگہ بیلچہ مارا تو وہاں سے پانی نکل آیا مٹی کا گارہ بن گیا پھر اسی طرح اس نے بیلچہ سے پتھر کی سیلیں کٹی اس نے بیلچہ سے گارہ جمعیا اور اس پر پتھر کی سیلیں جمعی دوہجروں والا مکان تیار ہو گیا ناصرہ نے سنہری چڑیا سے پوچھا اب بتاؤ پیاری چڑیا تم نے پہلے مکان بنانے کو کیوں نہیں کہا پگلی کل تمہارے ابو گھر آ رہی ہیں وہ نئے مکان میں رہیں گے یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی بولی کیا ابو ٹھیک ہو گئی ہیں ہاں بلکل ٹھیک ہو گئی ہیں اب تم جاؤ اور اپنے بھائیہ کو لے آؤ ابھی جاتی ہوں یہ کہہ کر ناصرہ چلی گئی اگرچہ اس کا مکان بھونڈا سا تھا اس میں دروازے دریچے نہیں تھے پھر بھی اسے یہ اچھا لگا اس نے سوچا کہ اس طرح بہن بھائی کو سر چھپانے کا آسرہ تو مل جائے گا بڑھیہ کے ساتھ رہ کر تو ان کی جان عذاب میں آ گئی تھی گھر جا کر وہ آمیر کے حجرے میں گئی اسے جگایا اور سارا ماجرہ سنایا دونوں بہن بھائی چپ چاپ گھر سے نکل گئی انہیں دور ہی سے پہاڑی پر ایک جگمگاتا ہوا آلی شان محل نظر آیا اس میں شیشے کی کھڑکیاں تھی خوبصورت دروازے تھے جب پاس پہنچے تو دیکھا کہ جہاں وہ بھونڈا سا مکان بنا کر گئی تھی این اسی جگہ آلی شان محل کھڑا تھا دونوں بہن بھائی محل کے اندر گئی مشالیں جل رہی تھی بڑے بڑے حجرے تھے دالان تھے باگیچہ تھا گھومتے گھومتے دونوں بہن بھائی الگ ہو گئے ناصرہ ایک حجرے کے سامنے آئی یہ باقی حجروں سے زیادہ خوبصورت تھا اس میں دیواروں پر ہیرے جوہرات جڑے تھے ناصرہ اسے دیکھنے لگی تو سامنے سے ایک پری آگئی ناصرہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی پری اسے حیران دیکھ کر بولی حیران کیوں ہوتی ہو میں ہی سنہاری جڑیاں ہوں جب چاہوں پری بن جاؤں ہاں کان کھول کر سن لو سب سے خوبصورت حجرے میں پاؤنا دھونا یہ کہہ کر پری گائب ہو گئی ناصرہ نے آمیر کو ڈھونڈا اور اسے پری کے آنے کا قصہ سنایا اسے بڑیا کا حجرہ دکھایا اٹھی تو بولی کیوں کیا ہے کیوں جگایا مجھے ماں چلو ہمارے ساتھ ناصرہ نے کہا کہاں چلوں تمہارے ساتھ پہاڑی پر ہمارا محل ہے مہاں چلو ضرور ہوگا ضرور ہوگا بڑیا بولی وہ ناصرہ کی کارنامے دیکھ چکی تھی جانتی تھی کہ ناصرہ سب کچھ کر سکتی ہے وہ تو اب ناصرہ سے کچھ کچھ ڈرنے بھی لگی تھی بڑیا نے اپنے بیٹی اور نواسی کو ساتھ لیا ناصرہ اور اس کے بھائی کے ساتھ چل پڑی دور ہی تھی کہ محل نظر آیا اس کی آبوتاپ دیکھ کر دنگ رہ گئی پھر جب اندر گئی تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگی بڑا ہی آلی شان ہے یہ محل دیکھ لو نانی اممہ تمہارے لئے ہم نے کیا کچھ کیا ہے بیٹی تو پہلے ہی محل تیار کر لیتی تو میں تجھ سے آٹا کیوں پسواتی اناج سے کوٹھے کیوں بھرتی پھر منڈی میں تیرے بھائی کو کیوں بھیج دی اتنے پاپڑ بیلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے نانی اممہ نانی اممہ محل کو دیکھتے دیکھتے اس حجرے کے پاس گئی جو سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور جس میں ہیرے جواہرات جڑے تھے یہ حجرہ سب سے بڑا ہے اس میں میں رہوں گی ضرور رہو نانی اممہ بڑیہ خوش خوش حجرے کے اندر گئی جو ہی بیچوں بیچ کھڑی ہو کر حجرے کو دیکھنے لگی موٹی موٹی سلاکھوں والا لوہے کا پنجرہ اس کے اوپر آگیرا بڑیہ چلائی ارے کمبختو یہ کیا کیا تم نے ہم نے کچھ نہیں کیا نانی اممہ یہ تمہارے لالچ کی سزا ہے اسی اثنا میں ان کا باپ کاسیم آ گیا اس کی صحت پہلے سے بہت اچھی تھی ناصرہ اور آمیر اپنے باپ سے لپٹ گئی ناصرہ نے نانی اممہ اور سنہری جڑیا کی ساری کہانی سنائی کاسیم کو بہت افسوس ہوا کہ بڑیہ نے اس کے بچوں سے ایسا برا سلوک کیا پھر بھی اس نے کہا جو ہوا سو ہوا اب میں آ گیا ہوں بڑیہ کو چھوڑ دیا جائے لیکن پنجرہ نہ ہلتا تھا نہ کھلتا تھا کئی دن یوں ہی گزر گئی بڑیہ ہر وقت گرگڑاتی اور فریاد کرتی رہی آخر ایک روز سنہری چڑیا نمودار ہوئی اور پنجرے کے سامنے پھودکنے اور چہ چہانے لگی آخر اس نے کہا بڑیہ تو بڑی ظالم ہے بڑیہ دیوانی ہو گئی چڑیا انسانوں کی طرح بولتی تھی سنہری چڑیا نے ڈانٹ کر کہا بڑیہ تجھے معاف کرتی ہوں اگر تُو نے پھر یہ حرکت کی تو تیری دونوں ٹانگیں ٹیڑی کر دوں گی اتنے میں پنجرہ اوپر چلا گیا بڑیہ باہر نکل آئی سنہری چڑیا نے اسے لات ماری بڑیہ دور تک لڑکتی گئی سنہری چڑیا بولی خبردار جو کبھی اس محل کی طرف روح کیا میں راستے ہی میں تجھے پکڑ لوں گی اور وہیں تیری گت بناؤں گی بڑیہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگی بڑی تیزی سے بھاگی اور غائب ہو گئی پھر کبھی اس نے شکل نہ دکھائی